موسیقی 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 جس میں اچھے بھلے پیسے ملیں گے اور میں تمہیں بڑا اچھا مکان بھی درا دوں گا وانگ نے اسے پوچھا کہ کام کیا ہے جاسوسی مخبری دوست نے وانگ کو بتایا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو وانگ وہ کون سا جرم ہے جو میں نے نہیں کیا میں اب یہاں نیک آدمی تو نہیں بن گیا یہاں میں انگریزوں کی جاسوسی کے محکمے کا مخبر ہوں اور کچھ اور کام کاج کر لیتا ہوں وہاں سے بہت دور آسام کے اندر جا کر کبھی کبھی ڈکیٹی کی واردات کر لیتا ہوں یا اپنے آدمیوں سے واردات کرواتا ہوں تم میرے پاس آ جاؤ آ جاؤں گا وانگ نے کہا لیکن میں نے کبھی جاسوسی اور مخبری نہیں کی تم مجھے بتا دینا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے واردات جیسے بھی کہو گے کروں گا لیکن فوجیوں کے لیے کبھی مخبری نہیں ایک کام کرو دوست نے کہا یہ کام تم آسانی سے کر لوگے یہ میں فوج کے جاسوسی کے محکمے کو بتاؤں گا تو تمہیں انام بھی ملے گا اور تمہیں اچھی تنخواہ پر رکھ لیں گے اور تمہاری عزت بن جائے گی یہ جو داڑی والا ہندوستانی یہاں رہتا ہے اور اس روز تمہارے ساتھ میرے گھر میں آیا تھا اسے پکڑوا دو نا بھائی وانگ نے کہا اس شخص کے ہم پر بہت احسان ہے میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے ہمیں کیسے کیسے خطروں سے بچایا ہے وانگ نے اسے بتایا کہ میں نے یہاں کر کیا کچھ کیا تھا اور میرا کردار ان کی جوان لڑکیوں کے سلسلے میں اچھا رہا ہے اور ان کی جان اور عزت کا محافظ بنا ہوا ہوں اگر تمہارے پاس رائیفل ہوتی اور رائیفل کی گولیاں ہوتی ہیں تو یہ سارے کام تم بھی کر سکتے تھے دوست نے وانگ سے کہا یہ شخص انگریزوں کی فوج سے بھاگا ہوا ہے تم نے ہی مجھے بتایا تھا کہ یہ جاپانیوں کے پاس جا رہا ہے اور جاپانیوں نے ہندوستان کے فوجیوں کی جو فوج بنائی ہے یہ اس میں جائے گا پھر تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے ایک انگریز پائلٹ کو بھی تم لوگوں کے ہاتھ مروایا تھا اور اس کا ریولور اس کے پاس ہے تمہیں اسے پکڑوا دو گئے تو تمہیں انعام دلواؤں گا اور بڑی عزت کی نوکری بھی مل جائے گی دیکھو وانگ وان کسبے میں جو آبادی ہے اس میں دو تین نہیں بلکہ بہت سے لوگ انگریزوں کے مخبر ہیں وہ اس قصبے میں ہی نہیں رہتے بلکہ دور دور چلے جاتے ہیں اور کئی خبریں بھی لے کر آتے ہیں اور مشکوک لوگوں کو پکڑواتے بھی ہیں آسام اور بنگال میں جاپانیوں کے بے شمار جاسوس موجود ہیں فوج سے جو فوجی بھگوڑے ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں وہ آسام کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں سے وہ دریا پار کر کے جاپانیوں کے پاس چلے جاتے ہیں ایسا کوئی آدمی پکڑوا دو تو انگریز افسر بہت خوش ہوتے ہیں اور جھولی بھر کر انعام دیتے ہیں یہ شکار جو تمہارے ہاتھ میں ہے آ کر اسے پکڑ لو وانگ نے کہا تم یہ کام مجھ سے کیوں کروا رہے ہو تم سمجھے نہیں وانگ دوست نے کہا میری تمہاری دوستی بڑی پرانی ہے اور دو موقع پر تم نے میری مدد کی تھی میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس احسان کا تمہیں صلاح دوں میں ملٹری پولیس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شکار وانگ نے پکڑا ہے اس شخص نے وانگ کو اس کام کے لیے تیار کر لیا اور وانگ کو ایسے لالج دیئے کہ وانگ کی اکل پر پردہ پڑ گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسے پکڑوا دوں گا اور اس کی ساری باتیں بتاؤں گا اور کچھ جھوٹ موٹ باتیں اپنی طرف سے بھی شامل کر دوں گا دوست نے اسے بتایا کہ وہ آج واپس جاگل ان آدمیوں کو بتائے گا کہ جو فوجی جاسوس ہیں وانگ کے دوست کا اشارہ ان دو آدمیوں کی طرف تھا جو مجھے قسمے میں ملے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا وہ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ دونوں آدمی میرے ذہن میں ایسے بیٹھے کہ نکل نہیں رہے تھے اور میں انہیں ایک خطرہ سمجھنے لگا تھا اس کے بعد وانگ اپنے اس دوست کے ساتھ میرے چھومپڑے میں آیا تھا اس شخص نے میرے ساتھ جو باتیں کی تھی وہ میں سنا چکا ہوں یہ باتیں مجھ تک اس طرح پہنچی کہ وانگ کی بہن نے ساتھ والے کمرے میں رکھ کر یہ ساری باتیں سنی اور تانی کو سنائی میں چشمی تصور میں دیکھ سکتا تھا کہ یہ سن کر تانی کی اس طرح تڑپ اٹھی ہوگی تانی کی نظروں میں میری حسیت زندگی اور موت دینے والے فرشتے جیسی تھی میں نے پہلے بتایا ہے کہ وہ اپنا آپ مجھ پر قربان کھرنے کو تیار تھی اس نے وانگ کی بہن سے تو کچھ نہ کہا گھر جا کر اپنے خامن کو باتیں سنائی اس کا خامن میرا مرید اور موت قد تھا میں نے ان کی شادی کروائی تھی میں ان دونوں کے درمیان رکاوٹ بن سکتا تھا لیکن نہ بنا اور ان کی شادی کرا کے مجھے خوشی ہوئی تھی تانی کے خامن نے یہ باتیں انگسون کو سنائی میرا خیال ہے کہ انگسون کی اس لڑکے کے ساتھ کو رشتے داری بھی تھی اگر رشتے داری نہیں تھی تو یہ بات ضرور تھی کہ انگسون دیاندار اور بہتر قسم کا آدمی تھا پھر یہ عجیب بات بھی سنی شام کے بعد وانگ کی بہن تانی کے گھر گئی اور اسے کہا کہ کسی طرح مجھے خبردار کر دیا جائے اور میں اپنے بچاؤ کا کچھ بندوبست کر لوں تانی نے یہ بات بھی اپنے خامن کو بتائی اور اس کا خامن رات بھر انگسون سے ملا اور اس کے کانوں میں یہ بات بھی ڈال دی کہ وانگ کی اپنی بہن مجھے بچانا چاہتی ہے یہ سن کر مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس بستی کی تمام عورتیں اور نوجوان لڑکیاں مجھے دیوتا یا کوئی غیبی طاقت والا انسان سمجھتی تھیں انہوں نے سنا تھا اور بعض نے رنگون میں دیکھا بھی تھا کہ جاپانی اچھی اچھی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے پھر سمی اللہ اور اس کے گنڈوں نے اس بستی کی کسی بھی جمال لڑکی کو نہیں بخشا تھا جس لڑکی کو اشارہ کر دیتے اس کے والدین خود لڑکی کو سمی اللہ اور اس کے گنڈوں کے پاس بھیج دیتے تھے نوجوانی آگئے تھے تو انہوں نے بستی کی کچھ لڑکیوں کو رات اپنے پاس رکھا تھا اور میں نے جب ان جاپانیوں کو مال ڈالا تو عورتیں مجھے دیکھنے کو آتی تھی اور سر جھکا لیتی تھی جیسے میری پوجہ کر لی ہی ہو یہ وجہ تھی کہ وہ ان کی بہن بھی چاہتی تھی کہ میں اس کے بھائی اور بھائی کے دوست کے جال منا ہوں اور زندہ سلامت یہاں سے نکل جاؤں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ میں بچ کر یہاں سے نکل جاؤں آپ شاید نہیں جانتے صاحب انگسون نے کہا بستی کی عورتیں آپ کو دیوتا سمجھتی ہیں دیکھ لے کہ وانگ کی اپنی بہن چاہتی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وانگ اور اس کا دوست اگر فوج یا پولیس کو یا کسی کو بھی یہاں آپ کو بکڑنے کے لیے لے آئے تو اس بستی کی ساری عبادی ان کے مقابلے کے لیے نکل آئے گی اور آپ کو ان کے پاس نہیں جانے دے گی لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہاں انگسون میں نے کہا میں سمجھ سکتا ہوں تم لوگ یا ہم سب ان دو چھار آدمیوں کو تمہارے ڈالیں گے تو پھر یوں ہوگا کہ وہاں سے فوج آ جائے گی اور میرے ساتھ تم سب کمار ڈالے گی یا پکڑ کر لے جائے گی پھر اس بستی کی جوان لڑکیوں کا خدا ہی حافظ ہوگا مجھے بتاؤ کہ کیا کروں یہاں سے نکل جائے انگسون نے کہا اس بستی کا کوئی شخص کوئی عورت کوئی بچہ نہیں چاہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں لیکن ہمیں آپ کی زنگی درکار ہے آپ کا چلے جانا بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہاں سے قیدی بنا کر فوج لے جائے یا یہاں سے آپ کی لاش اٹھائی جائے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ چلے جائیں گے تو اس وانگ کو بھی میں زنگی نہیں چھوڑوں گا ایسے طریقے سے غائب کروں گا کہ نہ اس کے قاتل کا پتہ چلے گا نہ ہی اس کی لاش ملے گی مجھے نکل ہی جانا چاہیے میں نے کہا لیکن میں نے دریاء کے پار جانا ہے دریاء کے اس طرح پار کروں گا جا پانیوں کی موٹر بورٹ موجود ہے انگسون نے کہا موٹر بورٹ لے کر غائب ہو جائیں لیکن میں موٹر بورٹ چلانا تو جانتا ہی نہیں میں نے کہا اور دریاء کے حال دیکھو سلاب اتر ہی نہیں رہا کنارے ڈوبے ہوئے ہیں دریاء کے درمیان میں لہرے دیکھو کتنی انچی انچی اٹھ رہی ہیں موٹر بورٹ چلانا کوئی مشکل کام نہیں انگسون نے کہا میں آپ کو ابھی وہاں لے جا کر بتا دیتا ہوں کہ موٹر بورٹ سٹارٹ کس طرح کی جاتی ہے اور اسے دائیں بائیں کس طرح موڑا جاتا ہے اور روکا بھی کس طرح جا سکتا ہے میں نے یہ موٹر بورٹ بڑی اچھی طرح دیکھی ہے اس میں تیل کی کمی نہیں بہت دور تک چلی جائے گی یہ موٹر بورٹ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ان بڑی بڑی لہروں کو چیرتی ہوئی پار نکل جائے گی میں جانتا تھا کہ اب میرے لئے تمام راستے بند ہو گئے ہیں اور پکڑے جانے کا خطرہ سر پر آگا ہے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا لیکن اس راستے میں بہت ہی چوڑا اور سیلابی دریاہ حائل تھا میں جس علاقے کے رہنے والا ہوں وہاں کوئی دریاہ نہیں وہاں برساتی نالے ہیں اور برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو ان نالوں میں سیلاب آ جاتا ہے جو چند گھنٹوں بعد ختم ہو جاتا ہے میں اس سروس میں آ کر جب باہر کے دنیا دیکھی تو کئی ایک دریاہ دیکھے لیکن برما کا دریائے ایرابتی بہت ہی چوڑا اور خطرناک دریاء تھا لیکن مجھے اسی دریاء میں سے نکل کر پار جانا تھا یا اسی میں ڈوب کر مر جانا تھا مر جانے کے خیال سے یہ سوچ آئی کہ پکڑے جانے سے بہتر ہے کہ میں موت کو قبول کرلوں موت کے راستے پر جانے سے یہ امید پیدا ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ میں زندگی کے اگلے کنارے پر پہنچاؤں ٹھیک ہے انگسون میں نے کہا مجھے موٹر بورٹ چلانا سمجھا دو آج ہی انگسون نے کہا بلکہ ابھی ان لوگوں کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائیں آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آج ہی کر لیں ہم دونوں کو اکٹھے دریاء تک نہیں جانا چاہیے میں نے کچھ سوچ کر کہا میں ٹہلتے ٹہلتے اس جگہ پہنچ جاؤں گا جہاں موٹر بورٹ چھپا کر لکھی ہوئی ہے تم کسی اور طرف سے وہاں پہنچ جانا اب تم چلو انگسون تو چلا گیا لیکن مجھ پر ایسی قیفیت تاری ہو گئی جیسے مجھے سلابی دریاء میں پھین گیا ہو مجھ پر ڈوبنے کی قیفیت تاری ہونے لگی اچانک مجھے گزشتہ رات کا خواب یاد آیا تو میرا حوصلہ ذرا مضبوط ہوگا خواب یاد نہ آتا تو بھی مجھے اپنا حوصلہ مضبوط کرنا تھا اس کے سوا اب کوئی چارہ کار نہ تھا میں نے اللہ کو یاد کیا اور اٹھ کر باہر نکل گیا میرا ضمیر صاف تھا میں اپنے پیچھے بڑی اچھی یادیں چھوڑ کر جا رہا تھا مجھے احساس تھا کہ اس بستی کے لوگ میرے لئے دعا ہی کریں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ چلو اچھا ہوا ایک بدکار انسان یہاں سے نکلا یہ میرا تجربہ ہے کہ ضمیر اور روح پر کسی گناہ اور بدی کا بوجھ نہ ہو تو انسان کی روحانی قوتیں خطرے کے وقت بیدار ہو جاتی ہیں اور انسان موجزے کر کے دکھا سکتا ہے میں خرامہ خرامہ دریہ کی طرف چلا گیا اور ذرا آگے جا کر راستے سے ہٹ کر جھاڑیوں وغیرہ کی اوٹ میں ہو گیا تاکہ کوئی اور خصوصاً وانگ مجھے نہ دیکھ لے وانگ دیکھ لیتا تو دوڑتا ہوا میرے پاس آتا اور کہتا تمہارے ساتھ کی خاطر آ گیا ہوں میں اس جگہ تک اتر گیا جہاں موٹر بوٹ بندی ہوئی تھی مجھے زیادہ انتظار نکل نہ پڑا انگ سون جلدی ہی پہنچ گیا میں نے یہ موٹر بوٹ پہلے بھی دیکھی تھی اور ایک دو مرتبہ بعد میں بھی دیکھی تھی لیکن غور نہیں کیا ذرا دور سے ہی اس پر نظر ڈالی تھی اب انگ سون مجھے اس کے اندر لے گیا تب میں نے دیکھا کہ یہ بڑی ہی مضبوط موٹر بوٹ ہے اور یہ جاپانی فوج کی تھی اور اس کی ایک سلائٹ پر جاپانی زبان کے دو تین الفاظ لکھے ہوئے تھے اس سے مجھے یہ تسلیح ہو گئی کہ یہ عام قسم کی ماہی گیروں والی بوٹ نہیں اس میں بڑی طاقت ہے صاحب انگ سون نے کہا میرا پکہ یقین ہے کہ اندر سلابی موجو کو یہ کشتی کچھ بھی نہیں سمجھے گی یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کس طرح سٹارٹ کرنا ہے انگ سون نے مجھے پہلی بار بتایا کہ وہ ماہی گیر تھا لیکن چھوٹا موٹا ماہی گیر نہیں بلکہ ایسی ہی موٹر بوٹ یا لانچ گرائے پر لے کر سمندر میں دور تک چلا جاتا اور وسیع پہمانے پر ماہی گیری کرتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ یہ سویچ آن کر کے اس طرح انجن سٹارٹ ہوتا ہے اس نے انجن سٹارٹ کر کے دکھایا پھر اس نے بتایا کہ موٹر بوٹ چلائی کیسے جاتی ہے میں غور سے سنتا اور سمجھتا رہا اس کی رفتار تیز کرنا بھی اس نے بتایا اور روکنا بھی بتایا میں نے دیکھا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا یہ موٹر بوٹ ہے صاحب انگ سون نے کہا یہ موٹر گاڑی نہیں موٹر گاڑی ہو تو نئے آدمی کے لیے اسے سیدھا چلانا اور سڑک پر ہی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور کسی درخت سے یا کسی اور چیز سے ٹکرانے کا خطرہ رہتا ہے لیکن یہ پانی پر تیلنے والی کشتی ہے آپ اس پر کابو نہیں رکھ سکیں گے تو یہ بائیں کو چلی جائے گی یا دائیں کو چلی جائے گی تو جانے دیں گبرائیں نہیں اور اسے سیدھا کر لیں اس نے کسی چیز کے ساتھ نہیں ٹکرانا دریا بہت چوڑا ہے اور دریا میں نہ کوئی درخت ہے نہ بجلی کا کوئی کھمبہ ہے اور نہ ہی دوسری طرف کوئی ٹرافک سگنل ہے اگر یہ کنارے کی طرف چلی جائے تو رفتار کم کر دیں اور سنبھال لیں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ گبرانا نہیں ہے میرے دل پر جو گبرہت تاری ہو گئی تھی وہ یہ دیکھ کر ہی ختم ہو گئی کہ موٹر بورڈ کو سٹارٹ کرنا اور چلانا تیز کرنا اور آہستہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں اور سامنے وسی دریا ہے جس میں یہ دائیں بائیں ہو کر بھی گئی تو ٹکرانے یا اُلڑ جانے کا خطرہ نہیں خطرہ صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ دریا کے وسط میں موجے ذرا اونچی اٹھ رہی تھی اور کہیں کہیں بھور بھی تھا میں نے انگسون سے بوچھا کہ بھور سے بچنا ضروری ہے یا نہیں بھور سے بچ ہی جائیں تو بہتر ہے انگسون نے کہا بعض بھور بڑے بھی ہوتے ہیں اور بڑے تند و تیز بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھور موٹر بوٹ کو اپنے چکر ملے لے آپ کو جو کہ بھور سے نکلنے کا کوئی تجربہ نہیں اس لیے آپ بھور سے دور ہی رہیں اب یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب آپ یہاں سے بوٹ نکالیں گے تو کچھ دور تک کنارے کے ساتھ ساتھ رہنا تاکہ آپ بڑے موجوں سے بچ رہیں دو تین میل آگے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ دریا اور زیادہ چوڑا ہو گیا ہے وہاں آپ موٹر بوٹ کو ذرا بائیں کر کے ترچہ اگلے کنارے کی طرف لے جائیں یاد رکھے بالکل سیدھا کنارے کی طرف نہیں جانا کیونکہ سہلاب کا زور زیادہ ہے ایسا نہ ہو کہ پہلو کی طرف سے ایسی لہر اٹھے کہ بوٹ کو اوپر اٹھا کر پٹک دے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ترچہ ہو کر اگلے کنارے تک جائیں دو تین میل دور جا کر کنارے سے لگیں اگر بوٹ لہروں میں سے نہیں نکلتی اور لہریں اسے اپنے سال لے جا رہی ہیں تو بھی گھبرانے نہیں ہے ہوگا یہ کہ بوٹ لہروں کے اوپر اوپر جائے گی پھر نیچے آئے گی لیکن الٹے گی نہیں آپ نے اسے ذرا سا بائیں طرف موڑنا ہے بلکل ذرا سا اس طرح یہ موجو اور بڑی لہروں سے نکلتی جائے گی اور آگے کنارے تک آپ کو کوئی لہر نہیں ملے گی کنارے قریب آ جائے اور آپ یہ ارادہ کر لے کہ یہاں سے باہر نکلنا ہے تو رفتار بہت کم کر دیں بلکہ رفتار ختم کر دیں اور بوٹ اپنے آپ کنارے تک پہن جائے گی اور زور سے ٹکرائے گی نہیں آپ کود کر باہر نکل جائیں انگسون نے مجھے جو سبق دینا تھا دے لیا ہر ضروری ہدایت دے دی اور میں نے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا تیل کی متعلق پوچھا تو انگسون نے بتایا کہ بہت تیل ہے یہ فوج کی موٹر بوٹ تھی اس لیے تیل کی ٹینکی اس کی بھری ہوئی تھی تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں